کچھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ جھلی کا پاس منظر شیئر کرتی ہوں جھلی ایک اس لڑکی کی سچی کہانی ہے جس کا تعلق داتا کی نگری لاہور سے تھا اس عجیب و غریب لڑکی کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا بچپن سے ہی مختلف مزاج پایا تھا ایک طرف انتہائی شوخ و چنچل شرارتی اور ٹام بوائے اور دوسری طرف سوفیانہ مزاج کی مالکہ اس کا بچپن داتا صاحب لاہور کے سہن میں اچھتے قدتے گزرائے جس نے اس کے دل و دماغ پر دنیا کی بے سباتی کے گہرے نقوش چھوڑ دیئے طاہرہ کا تعلق کے خوشحال پنجابی گھرانے سے تھا والد تعلیم یافتہ قدامت پسند و نظریاتی سوچ کے مالک تھے طاہرہ کی اصل پرورش شہر لاہور میں ہوئی اور گرمیوں کی چھٹیاں گاؤں میں اپنی دادی کے ساتھ گزارا کرتی طاہرہ کی شخصیت میں دادی کی دانشوری داتا دربار کا صوفی محول اور لاہور کی ثقافت کوٹ کوٹ کر بھر چکی تھی ندار اور بے باک انداز کی وجہ سے گھر والے طاہرہ کو مائی مونڈا کہتے تھے طاہرہ کی زندگی میں کئی دلچسپ علمناک اور حیران کن موڑ آئے شادی کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی طاہرہ کو اپنے شہر کے پاس امریکہ جانا پڑا روحانی اور دہی کلچر میں پروان چڑھنے والی طاہرہ نے امریکہ میں ایک طویل عرصہ نفسیاتی قرب میں گزارا طاہرہ کا یہ دور کئی اقصاد پر مشتمل ہے طاہرہ اپنی کھوئی وی ذات کی تکمیل چاہتی تھی اللہ نے اسے ایک انمول بیٹی سے نوازا ہو تو طاہرہ کو اپنی بیٹی کی صورت میں اپنی ذات کی تکمیل کا موقع مل گیا طاہرہ بیٹی میں اپنا اکس تلاش کرتی طاہرہ کی زندگی کا ایک تلخ باب امریکہ کو خیر بات کہنے سے بھی منسلک ہے طاہرہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پاکستان کے مشرقی اسلامی محول میں کرنا چاہتی تھی لہٰذا وطن لوٹ گئی لیکن طاہرہ کو ملک بدر کرنا کر دیا گیا اور پھر طاہرہ کی زندگی میں ایک ایسا موڑایا جس نے اسے حقیقت میں جھلی بنا دیا یہ میری جھلی کتاب ہے لوگ اس کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں اور ساری سچی کہانیاں ہیں اور ساری ہڈ ورتی اور پر مشتمل ہیں یہ کتاب علم اور فان پبلیشر نے پبلیش کی ہے لاہور میں ان کا بہت بڑا پبلیش ہاؤس ہے جس نے بھی یہ کتاب لینی ہے علم اور فان پبلیشر سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے جس نے یہ کتاب پڑھ لی اس نے ایسٹ اور ویسٹ میں گزرنے والے وہ تلخ لمحات کی کڑواہٹ کو بھی چکھ لیا شکریہ شکریہ